جہاں امدہ کوائلیٹی کا ریٹین ہوتا ہے بولو مسلمان وہیں خرچ کرتا ہے مولانا اسماع القلیمی پانچ پانچ سو کے نوٹ آپ جب لے رہے تھے تو کیا سوچا تھا آپ نے کہ ان کو امدہ ریٹین بھی دینا ہے اگر آپ نے نہیں سوچا تھا تو آج دیکھ لیئے کتنا امدہ ریٹین ان کو مل لہا ہے بولو نا بھائی سبحان اللہ یار سے بولو سبحان اللہ ارے یہ کتنی قسمت کی بات ہے آدمی اپنے محبوب کو ہر ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے سبحان اللہ لیکن اس کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ محبوب مجھے ایک مرتبہ دیکھ لے بہت شکریہ میں تو بار بار محبوب کو دیکھتا ہوں دروازے کے اوٹ میں رہتا ہوں تو محبوب کو تکھتا ہوں پردے کے پیچھے رہتا ہوں تو محبوب کو دیکھتا ہوں بولو نا بھائی کھڑکی کے پاس کھڑا رہتا ہوں تو محبوب کو دیکھتا ہوں صرف اس انتظار میں کہ محبوب کو تو میری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں محبوب ذرا میری طرف تو نظر اٹھا لو تو آج اس حسن پور کی سنیری وادی میں اے کلیمی شہزادو تم نے تین چار گھنٹے سے بیٹھ کر جس محبوب کی ایک نظر کو اپنی طرف مائل کرنے کی تمنہ دل میں رکھی ہے اب وہ تمنہ تمہاری پوری ہو رہی ہے سبحان اللہ کہ جس محبوب کو تم نے بار بار دیکھا ہر بار یہ فکر رہی کہ محبوب دیکھ لے قسم خدا کی برکاتی کو کہلینے دو وہ محبوب تمہاری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چل کے بولو مچل کے بولو وہ محبوب تمہاری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے جس کو تم بار بار دیکھ رہے تھے آج وہ محبوب نگاہی ارتفاق تمہاری طرف کیے ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہے اور کہلینے دو کہ یہ محبوب اکیلے نہیں دیکھ رہا ہے آنکھیں میاں مسعود کی ہے نظر میاں مسرور کی دیکھ رہی ہے جھم کے بول دو ہاتھوں کو لے رہا کے بولو اور دو قدم آگے بڑھ جاؤں نظر آنکھیں میاں خاجہ مسعود کی ہے لیکن نظر میرے سرکار دولہ کی ہے جو آپ کی طرف مائل ہے مجھے کہلینے دو آج اس مالدہ کی دھرتی پر حسن پور کی سنیری وادی میں آج ایک پوتا نگاہوں کے سامنے بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن کٹرا شریف میں مزار پورا نوار پہ حضور دولہ میاں مسکراتے نظر آ رہے ہیں سرکار مسرور میاں مسکراتے نظر آ رہے ہیں کیوں نہ ہو اس لیے کہ باپ بہت محنتوں سے ایک باگیچے کو سیچتا ہے لیکن اس کی محنتیں اگر بیکار چلی جاتی ہیں تو باپ اپنے سر کو پکڑ کر کے زارو قطار رہتا ہے اس لیے کہ اس کی ساری محنتیں برباد ہو گئیں اس کی ساری مشقتیں برباد ہو گئیں اس کی محنتیں رائے گا چلی گئیں لیکن جو باپ اپنے کھید میں محنت اور مشقت کے ساتھ حل جوت کر دانہ ڈال دیتا ہے وہ دانے جب پودے کی شکل میں اوڑ جاتے ہیں اور ہریالی پھیل جاتی ہے پھر وہ باپ نگاہوں سے جب انہیں اس ہریالی کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہوا نظر آتا ہے اب مجھے کہلے نے تو دانہ ڈالا تھا میرے سرکار دولہ میاں نے لیکن ان کے لائق و فائق تھرزن سرکار مسرور ملت نے بابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیا کہا بابا دولہا جو دانہ تم نے ڈالا ہے ہم نے آج دیکھو اس دانے کو پودے کی شکل دے کر کے ہریالیہ پھیلہ سبان اللہ سبان اللہ جھم کے بولو اور جب میاں مسرور جب اس دنیا سے رہلت فرمانے لگے میرے آقا مسرور نے دو بیٹوں کو چھوڑا اس زمین پر کٹرا کی سرزمین پر جاتے جاتے ایک کو دہینے ہاتھ میں لیا دوسرے کو بائیں ہاتھ میں لیا ایک شہزادے کا ہاتھ دہینے ہاتھ میں پکڑا دوسرے شہزادے کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا یاد آگیا مجھ کو مدینہ تیبہ کہ جب سرکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پادریوں سے جب مقابلہ آرائی ہونی تھی تو مصطفیٰ جانِ رحمت دونوں نواز سرکار حسنِ مجتبہ کو اور سرکار حسینِ پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیے اور لے کر کے میرے آقا پیارے نبی رشاد فرما رہے تھے بیٹا حسن دیکھ بیٹا حسین دیکھ میں نے اپنی محنت شاقہ کے بعد جو ہریالی پھیلائی ہے یزید اس ہریالی کو کاٹنا چاہیتا ہے تو بڑھ کر کے حسن کا بھی یہی جواب تھا حسین کا بھی یہی جواب تھا نانا فکر مت کرنا تمہارا خون ہمارے بازو میں ہے اپنی جان دے دیں گے مگر تمہاری کھیت کو برباد ہونے نہیں دیں گے اسی طریقے سے کٹنا کی سرزمین پر میرے خواجہ مسرورِ ملت جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک ہاتھ میں خواجہ مسعودِ ملت کے ہاتھ کو لیا دوسرے ہاتھ میں برادرِ اسغر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کو لیا اور لے کر کے کہا بیٹا میں نے بھی ایک کھیت اور بگان بنایا ہے اس کی ہریالی مٹنے نہ پائے تو بڑھ کر کے میرے خواجہ مسعودِ ملت نے بابا سے کہتا بابا تمہاری آنکھوں میں آنسووں کے قطرات نہیں آنے پائیں گے یہ مسعود ہے مسعود وعدہ کرتا ہے ہریالی پڑھتی چلی جائے گی مگر گھٹنے کا نام نہیں لے گی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری فیضانِ حضور مسرور میاں حضور خواجہ مسعود میاں کا دامن نعرے تکبیر محمد اللہ جھوم کے بولو ماشاء اللہ اور آج ہریالی ایسی کہ حضور قبلہ ادھر پیچھلے کئی مہینوں کے بعد بنگال کے دورے پہ آئے اور ابھی سرکار کی گاڑی دریہ پور اینٹری لے رہی تھی کہ چاہنے والوں کا عاشقوں کا تانتہ بن گیا میں نے کئی عاشقوں سے پوچھا جناب بار بار تو تم نے حضور کا دیدار کیا ہے پھر تڑپ کیسی ہے کہنے لگے برکاتی تم جانتے نہیں ہو تم نے کبھی مشتی روشوگلہ کھایا ہے میں نے کہا ہم کھایا ہے کہ روشوگلہ کتنا میٹھا ہوتا ہے میں نے کہا اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کھاؤ تو بار بار کھانے کا دل کرتا ہے بول دو نا اور وہ بھی جاڑے کے موسم میں شکر اور گھڑ کا روشوگلہ صحت کے لیے بھی مفید بولتے کا ہی نہیں جسم کے لیے بھی مفید روزانہ دو کھاؤ تو طبیعہ چاہتی ہے کہ اور کھاؤں مگر مولانا افاز الدین بڑے چالاک آدمی ہو تم تمہارے علاقے میں جب جلسہ ہوتا ہے تو دوسروں کو تم بھیج دیتے ہو اسٹیشن ریسیب کرنے کے لیے خود نہیں آتے ہو کہیں مالدہ اور فرقہ اسٹیشن کے بہار روشوگلہ کھلانا نہ پڑ جائے مگر یاد رکھنا مولانا فرز افاز الدین نوازش کی برسات تمہارے اوپر ہے یہ روشوگلہ وہ مشٹی ہے کہ ایک مرتبہ کھاؤ تو بار بار کھانے کا دل چاہے میں کہتا ہوں جس کو ایک مٹھائی کی دکان پر ایک مٹھائی والا مٹھائی بنائے اس کو ایک مرتبہ کھانے کے بعد بار بار دل چاہتا ہے وجہ کیا ہے اس میں چینی کا رس ملا ہوا ہے اس میں شکر کا رس ملا ہوا ہے روشوگلہ کو داب دو اس پنچ کی طرح بلکل پیکھ ہو جائے کھول دو سارے رس کو اپنے اندر جذب کر لے اے رس تیرے اندر بڑا کمال ہے کبھی تو باہر ہوتا ہے کبھی اندر ہوتا ہے باہر ہوتا تو بڑا اچھا لگتا ہے اندر جاتا تب بھی بڑا اچھا لگتا ہے رس نے کہا تمیاں رسوگلہ کھاتے تو ہو یہ چھینے کا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو میرا ہے میں سیرہ بن کر کے اندر میں ہوں میں تراوٹ پیدا کرنے کے لیے ہوں مجھے کہلینے تو جب رسوگلہ کے اندر سیرہ آ جائے جب اس کے اندر تراوٹ آ جائے تو وہ اتنی میٹھی ہو جائے کہ کھاؤ تو بار بار دل چاہے تو آج اسی تناظر میں میرے خاجہ مسود ہے ملت کو دیکھو نگاہیں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں کی طرح خاجہ مسود کی بھی آنکھیں ہیں ہمارے ہاتھوں کی طرح خاجہ مسود کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے جسم کی طرح خاجہ مسود کے بھی جسم ہے ہمارے جسم کی طرح خاجہ مسود کا بھی جسم ہے مگر دنیا کسی اور کے پیچھے بھاگ نہیں رہی ہے میرے خاجہ بولو تمہارے پیچھے دنیا کیوں بھاگ رہی ہے تو مولانا اسماعال جواب دیں گے برکاتی کہتو ہم میں سے کسی کے اندر خان کا خون ہے کسی کے اندر شیخ کا خون ہے کسی کے اندر موگل کا خون ہے کسی کے اندر پیٹھان کا خون ہے مگر میرے خواجہ مسود وہ ہے جن کے جسم کی رگوں میں مصطفیٰ جانِ رحمت کا خون ہے نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری نارا حیدری خواجہ مسود میاں کا دامن کلیوی دولہ جشتی دولہ نارا تکبیر نارا رسالت اور حسن پور والوں جتنے حسن پور کے لوگ ہیں ذرا سخات اٹھائیں صرف حسن پور only for حسن پور یہ بڑا میار ہے مولانا اسماعول مولانا اسماعول ایک جگہ میں جلسے میں گیا جو مجھ کو بندہ لینے کے لیے آیا تھا میری اٹیچی لیا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے جلدی سے گھبر آئیے نہیں گھبر آئیے نہیں اٹھیے نا بھائیہ مجھے جو لینے آیا تھا میرے لئے چادر بچھائی گئی ہے جو لینے آیا تھا وہ میزبان میں بلو رو بھائی مجھے جو لینے آیا تھا وہ میزبان اور میں مہمان چادر کس کے لیے ہے مہمان کے لیے جو لینے آیا تھا اسلام علیکم حضور آئیے آئیے بول کر کے میری چادر کی جگہ وہ بیٹھ گیا اب میں کہا جاؤں مگر تلاور صاحب آپ کی بشتی کی عظمتوں کو لاکھوں سلام آپ کی بشتی کے لوگوں نے فیشرا کر لیا مولانا اسماعول چھوٹی سی بشتی ہے لیکن یہاں کے لوگ خوددار ہیں خود بھوکے رہ کے مہمانوں کو کھلانا جانتے ہیں یہ سامنے اگر میری بشتی کے لوگ بیٹھ جاتے تو یہ کلیمی شہزادے جو آ رہے ہیں دریافور سے وہ کہاں بیٹھتے جو آ رہے ہیں جگدش پور سے وہ کہاں بیٹھتے جو آ رہے ہیں سالے پور سے وہ کہاں بیٹھتے جو آ رہے اہیرن سے وہ کہاں بیٹھتے جو آ رہے ہیں شہدہ پور سے وہ کہاں بیٹھتے جو آ رہے مہدی پور سے وہ کہاں بیٹھتے جو آ رہے ملکی سے وہ کہاں بیٹھتے جو آ رہے خاشکول سے وہ کہاں بیٹھتے اس لیے اس گاؤں کے لوگوں نے فیشرا کر دیا ایدھار ادھار تو ہم رہیں گے مگر اپنا سینہ ہم مہمانوں کے لیے وسیعہ تر کرتے ہوئے ہیں بیار سے بولو مگر دلاور صاحب میں کیا کہوں آپ لوگوں نے اپنی چھوٹی سی بستی میں اتنا شاندار انتظام کیا اتنا پیارا انتظام کیا یہ دیکھ رہے ہو شامیانے کا ڈیزائن دیکھ رہے ہو اگر لالکلہ تم گئے ہوگے تو پانچ سو سال پہلے جن مستریوں نے لالکلہ کو بنایا ہے ان مستریوں کی فنکاری تم نے دیکھی ہوگی جو پتھروں سے لالکلہ کے ہال کو جن لوگوں نے بنایا وہ کس انداز سے بنایا اس شامیانے کو دیکھنے کے بعد میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ بنانے والا مالدہ کا کاریگر ضرور ہوگا مگر ڈائریکشن حسن پور والوں کا ہوگا اتنا اچھا شامیانہ لگا دو کہ میرے آقا حضور مسعود میاں جب آئے تو شامیانہ دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جائے دل باغ باغ ہو جائے تو حسن پور والوں تمہارے ڈائریکشن سے شامیانہ لگانے والے فنکاروں نے اتنا امدہ کوالیٹی کا شامیانہ لگایا اس قدر زرک برک برک اس میں لہریں ڈال دی ہیں اتنی اچھی بطیاں انہوں نے لگا دی ہیں اب یہ حسن پور حسن پور نہیں رہا یہ حسن پور ہو گیا ہے یہ حسن پور ہو گیا ہے حسن کا مانا اچھا ہے حسن کا مانا خوبصورت ہے حسن تو تھا لیکن خاجہ مسعود ملت کے آنے کے بعد حسن پور حسن پور میں بدلتا نظر ہے ماشاءاللہ مچل کے بول دو ماشاءاللہ مچل کے بول دو ماشاءاللہ اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ مہمان جس کوائلیٹی کا آتا ہے انتظام اسی کوائلیٹی کا ہوتا ہے اور بولو بھئیہ پیار سے بولو اب آپ کے گھر میں اگر آپ کی کھالا آنے والی ہوتی ہیں تو آپ پولٹری لائکے پکاتے ہیں اگر آپ کی پھوپی آنے والی ہوتی ہیں تو پھر بڑے کاف لاتے ہو لیکن اگر سیٹو کو معلوم ہو جائے کہ شاسوری آسپین تپولٹری نہیں اب تو بولو بے سو چاہیے سب جانتے ہیں آپ لوگ اس کا مطلب سسرال بالوں کے لیے ہی سب انتظام کرتے ہو چلو اچھا ہے بہت اچھا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں مہمان جس کوائلیٹی کا ہوتا ہے انتظام کیا سے بولو انتظام اسی کوائلیٹی کا کیا جاتا ہے چونکہ بولو انتظام اسی کوائلیٹی کا ہوتا ہے مہمان جس کوائلیٹی کا انتظام اسی کوائلیٹی کا اس حسن پور کی وادی میں آج یہ ہزاروں کا مجمع ہے کسی کو اس کی ماں نے اگر دودھ پھلایا ہے تو کھڑا ہو کے بول دے کہ روح زمین پر اس وقت جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی کوائلیٹی اپنی جگہ مگر جو کوائلیٹی نبی کے گھرانے کی ہے بولو 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 پیار سے بولو ذرا پیشے والے بولو مہمان اسماعول کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے بول نہیں سکتا نبی کے گھرانے سے بھی بڑھ کے کوئی کوائلیٹی ہے رو بول دو نبی کے گھر سے بڑھ کے بھی کوئی کوائلیٹی ہے اگر کوائلیٹی ہوتی تو چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ اس کوائلیٹی کے بارے میں بتا کے چلے جاتے مگر پیارے نبی نے انگلی اٹھائی تھی دو اور دو کوائلیٹی کا ذکر کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اے میرے چاہنے والو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر قیامت تک میرا سلسلہ چلتا رہے گا میرا دین چلتا رہے گا میری شریعت چلتی رہے گی میرا کلمہ چلتا رہے گا اے دنیا والو میرا کلمہ پڑھ کے اگر تم جنتی بننا چاہیتے ہو تو دو کوائلیٹی تمہارے بیچ میں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں کوائلیٹی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے دونوں کو چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے دونوں میں سے ایک کو مت چھوڑنا دونوں کوائلیٹی کو پکڑ کے رکھنا اس لیے کہ دونوں کوائلیٹی کے دامن کے پیچھے راہ نجات ہے خدا کی بارگاہ میں مقبولیت ہے میں نے پوچھا تھا مصطفیٰ وہ دو کوائلیٹی کیا ہے تو آقا نے فرمایا تھا ایک کوائلیٹی نام ہے در والے کا اور دوسری کوائلیٹی نام ہے گھر والے کا جو در والا ہے وہ میرا صحابی ہے اور جو گھر والا ہے وہ اہلِ بیت ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری اہلِ بیتِ مصطفیٰ اہلِ بیتِ مصطفیٰ خواجہ مسعود میاں کا دامن خواجہ مسعود میاں کا دامن نارے تکبیر میاں سے بولو جھوم کے بولو ایک ہے در والے دوسرے ہیں گھر والے ایک ہے در والے دوسرے ہیں جو در والے ہیں وہ صحابی رسول ہیں اور جو گھر والے ہیں وہ اہلِ بیتِ اتحار ہیں دونوں کی فضیلتِ رسول نے الگ الگ بیان کر دی ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نجوم بِعَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا اور نبی پاک نے گھر والوں کے بارے میں فرمایا اہلِ بیتی کا صفینتِ نُوح میرے گھر والے میری آل میری اولاد یہ نُوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں جو کشتی پہ سوار ہوگا وہ اپنی راب ایسی حاصل کرے گا کہ منزیلِ مقام تک پہنچتا نظر آئے گا اس لیے آؤ میرے خاجہ مسعودِ ملت کی بارگاہ میں آؤ اگر آؤگے تو جہاں ایک طرف علی کا خون نظر آئے گا تو دوسری طرف صحابہ کی عظمتیں اگر دیکھنی ہوگی تو یہاں عظمتیں نظر آئیں گی ابو بکر شدیق کا فیضان نظر آئے گا ہمارے فاروق کا فیضان نظر آئے گا عثمانِ زنورین کا فیضان نظر آئے گا بیلالِ حبشی کا فیضان نظر آئے گا ابو بکر شدیق کا فیضان نظر آئے گا اس لیے کلیمی شہزادوں مہمان جس کوالیٹی کا ہوتا ہے انتظام ویسا ہی ہوتا ہے آج آپ کی بستی میں وہ آلہ کوالیٹی کا مہمان آنے والا ہے جس کے دادا جس کے نانا مصطفی جانِ رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چودہ سو سال پہلے اس کائناتِ گیتی میں تشریف لائے تھے تو پرورتگارِ عالم نے دنیا کو سجا دیا تھا آسمانی دنیا کے ستارے مسکرا رہے تھے چاند بھی اپنے طور پر خوش نظر آ رہا تھا ستارے بھی جھل ملاتے نظر آ رہے تھے باغات کے پھول بھی کھلتے ہوئے نظر آئے تھے زمین ہر جگہ ہر یالی بکھرتی نظر آ رہی تھی پوچھو پوچھو کون آنے والا ہے آمینہ کا لال آنے والا ہے پوچھو پوچھو کون آنے والا ہے عبداللہ کا نورِ نظر آنے والا ہے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے خدا نے زمین کو سجا دیا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے خدا نے آسمان کو سجا دیا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے خداوند قدوس نے جنت کو سجا دیا مالی کے جنت آ رہے ہیں مجھے کہہ لینے دو آج آپ کی بشتی میں کوئی اور نہیں اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ آ رہا ہے اس لیے حضرت پوروالوں نے گلیوں کو بھی سجا دیا ہے محلے کو بھی سجا دیا ہے ماشاءاللہ بہت خود پیار سے بولو بات میری سمجھ میں آئی آپ کو جی جی اس لیے سب کچھ تو سج گیا لیکن دل اگر نہیں سجے تو بولو نا بھائی سب سج گیا دل اگر نہ سجے تو بولو کچھ نہیں سجا اس لیے کہ میرے نبی نے 23 سالہ زندگی میں مکہ اور مدینے میں لوگوں کے دینوں کو سجایا ہے جھن کے بول دو دینوں کو سجایا ہے اور آپ کا دل سجا ہوا ہے کی نہیں سجا ہوا ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے رات کے بارہ بج رہے ہیں گزشتہ کل نبی نگر کا جلسہ ہوا پرسوں اہیران کا جلسہ ہوا اس سے پہلے چھڑکہ بستی کا جلسہ ہوا اس سے پہلے شہدہ پور کا جلسہ ہوا اب آئندہ کل بھی کہیں پرسوں بھی کہیں ترسوں بھی کہیں اس کے بعد بھی کہیں اس کے بعد بھی کہیں پھر مجھ کو خبر ملی مفتی اکرام نے بتایا برکاتی صاحب ہمارے حضور کریں گے کیا یہ ملنے جلنے والے لائن لگائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے حضور آما کے ڈیٹھ دی 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 نا آما کے ڈیٹھ دی 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 آما کے ڈیٹھ دی 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 وہ 생겼 ہے وہیں صاحب آپ لیکن کے لئے چھے fam ہم کو نہیں آتا ہے کیا بھی کہیں بولتے کہا نہیں یہ جب بولتے تو تو میں choisے ایک ہاں ہاں بول она تھا کہ ٹھیک بول نہیں ٹھیک بول میں بولا تو چپ چپ بیٹھے ہیں چپ چپ بیٹھے ہیں خذرات لائن لگی ہوئی ہیں لوگوں كی لائن لگی ہوئی ہے بگتا بھی پریشان ہے کیا کیا تقریر کرے گا شاہر بھی پریشان ہے اتنا کلام کہاں سے لائے گا بولتے کا ہی نہیں ہو مولانا اسماعول کا تو چل جائے گا اس لیے کہ جتنی کھالا ہے جتنی پھوپی ہے ادھر سے پرچہ بھیجتی ہے کہ اوہ اللہ کلام سنا دو مولانا کے لئے اچھا اچھا وہ پرانے کی فرمائش ہے نوتن پورتو حبینا پورونا چولوے پورونا چولوے مولانا چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں لیکن قسم خدا کی ایک نہیں ڈنکے کے چوٹ پر سخاوت حسن برکاتی کو کہلینے دو 365 دن بھی اگار حضور اپنی موجودگی میں اور مجمع وہی ہو جو کل بھی تھا پرسو بھی تھا مجمع وہی ہو اگر میرے آقا کی نظر انعیت ہو گئی تو برکاتی ہر جگہ ایک تقریر نہیں الگ الگ تقریر شان نبوت کو سنائے گا شان اہلِ بیت کو سنائے گا شان اولیاء سنائے گا شان صحابہ سنائے گا شان اہلِ رسول سنائے گا اس لیے کہ برکاتی ہو مولانا اسماعول ہو یا شاعر ہو یا مفتی اکرام ہو یا مولانا ذر القادری ہو جو بھی یہاں آتا ہے اپنے بلبوتے پر کوئی نہیں بولتا جو ادھر سے فیضان ہوتا ہے وہ بولتا نظر اللہ اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری خواجہ مسعود میاں کا دامن خواجہ مسعود میاں کا دامن مقرے بے مثال سخاوت حسین برکاتی علماء اہلِ سند جشنِ کلیمی کانفرنس جشنِ کلیمی کانفرنس حسن پورنو جوان کمیٹی نعرے تکبیر نعرے رسالت اگر میرے بھائیو گلی کو سجالو محلے کو سجالو راستوں کو سجالو مگر دل کو مت چھوڑنا دل کو مت چھوڑنا دل مین ہے دل مین ہے سر سے لے کر پاؤں تک پوری بوڈی کے کیپٹین کا نام بولو نا بھائی پوری بوڈی کے کیپٹین کا نام دل چاہیتا ہے تو پیٹ اٹھتے ہیں دل چاہیتا ہے تو ہاتھ اٹھتے ہیں دل چاہیتا ہے تو نظریں اٹھتی ہیں دل چاہیتا ہے تو کان غور سے سنتا ہے بولو نا اس لیے کلیمی شہزادو دل کو سمار لو اب جب تمہارا دل سمر جائے گا تو اس دل میں کوئی اور نہیں میرے خاجہ مسعود ملت کا پیار آ جائے گا سرکار مسرور کا پیار آ جائے گا سرکار کلیم اللہ چشتی کا پیار آ جائے گا سرکار غریب نواز کا پیار آ جائے گا سرکار حسن حسین کا پیار آ جائے گا سرکار علی مرتضی کا پیار آ جائے گا صحابہ اکرام کا پیار آ جائے گا دنیا انسانیت کا سب سے بڑا معلم مصطفیٰ جانِ رحمت کا پیار آ جائے گا اور جس کا دل مصطفیٰ کی محبت میں مدینہ بن گیا ہو تو خارجیت اس دل کو لوٹ نہیں سکتی وہابی اس دل کو لوٹ نہیں سکتے نیچری اس دل کو لوٹ نہیں سکتے غیر مقلل اس دل کو لوٹ نہیں سکتے اب ایک پیغام ملا کوئی پوچھے کہ تم پیر کے پاس اتنا کیوں جاتے ہو تو صاف کہہ دینا کہ پیر نہ ہمارے دل کو سیچا ہے دل سمل گیا ہے تو ہمارا جسم سملتا و نظر آیا سبان اللہ ماشاء اللہ جوم کے بولو سبان اللہ سبان اللہ کتار بستے پر چین دیکھئے تارتاری ہمارے دو جمع سال خطبہ جن کے اوپر حضرت کو بڑا ناز ہے واہ ایک ہے پچپن مدرسوں کے اور دارالفتہ کے چیف جشتش مفتی اکرام الحق قدیمی زندہ باہ سبان اللہ حضرت سے دشمنی ہے کیا بولتے کا ہی نہیں ارے حضور قبلہ جب جاتے ہیں کٹنا شریف نے تو فیضان کیچا بھی دیکھے جاتے ہوں اور ایک ہے ہمارے جمع سال خطیب جن کی تقریر آپ سننے کے لیے ایسے بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ دو سو ہزار ٹاکہ نینی نہ چھڑے چھو لیا سو تو آپ بولیں گے کہ نہیں دس ہزار روپے کم ٹھوکر مار دیں گے مگر اللہمہ اظہر القادری کی تقریر کو چھوڑ کے نہیں جائیں تو دل کو سوارو دل دل کیا ہے توجہ حاضر کرو دل کیا ہے توجہ حاضر کرو حضرت آدم علیہ نبی صلات و تسلیم کو پروردگار عالم نے جب بشری شکل عطا کیا مٹی آگ پانی ہوا سے خدا نے بنایا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم پاک بن گیا جنت میں جسم آدم ہے جنت میں جسم آدم ہے فرشتے آتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں بولو حضرت آدم کو سر سے لے کر بولو نا بھائی سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہیں کوئی ہاتھ پہ گوھر کر رہا ہے کوئی انگلیوں پہ گوھر کر رہا ہے کوئی ناک شریف پہ گوھر کر رہا ہے کوئی کان پہ گوھر کر رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک حضرت آدم کے جسم پاک کو دیکھ رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کہ جب فرشتے الگ ہو گئے ساتھ میں رہنے والا ابلیش شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں بھی دیکھوں گا حضرت آدم کے پاس آیا اور آ کر کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا دیکھ دیکھ کر کے ایک جگہ رک گیا اور وہ جگہ سینے کے پاس بائیں طرف کا حصہ تھا فرشتوں نے پوچھا ابلیش کی دیکھ چھو کہا کہ تھکو آکن بولوکی دیکھ چھو بتاتا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں جب خوب غور سے دیکھ لیا تو شیطان نے کہا میں نے اس کے جسم کو دیکھا سینے میں بائیں طرف کا حصہ کھوکھلا نظر آرہا خالی جگہ ہے فرشتوں نے پوچھا ابلیش آخر وہ خالی جگہ کیوں ہے کہا کہ تم سے خدا نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین پر کہا ہاں فرمایا تھا میرے رب کا ارشاد ہے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ رب قدیر نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناوں گا اب ابلیش کہتا سر سے لے کر پاؤں تا پوری بوڈی کو دیکھ لیا لیکن پوری بوڈی کے اندر کوئی ایسی چیز مجھ کو نظر نہیں آئی جو خلافت کے لئے دعوے دار ہو پیر ہے تو ہیں ہاتھ ہے تو ہیں انگلی ہے تو ہے آنکھ ہے تو ہے کان ہے تو ہے سر ہے تو ہے پیٹھ ہے تو ہے پوری بوڈی ہے لیکن پورے جسم کا کوئی حصہ خلافت کا دعوے کرنے کے لائق نہیں لیکن میں نے سینے کے اندر بائیں طرف جو خالی جگہ دیکھی ہے معلوم ہوتا اسی خالی جگہ پہ کوئی چیز رکھی جانے والی ہو اس کی وجہ سے یہ پورا جسم خلافت کا تعویدار بن جائے گا جھونکے بول دو سبحان اللہ خلافت کا تعویدار بن جائے گا اب ٹھہرو میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں انسان وہہبی کب بنتا ہے جب اس کا دل میلہ ہوتا ہے انسان تیوبندی کب بنتا ہے جب اس کا دل میلہ ہوتا ہے انسان غیر مقلط کب بنتا ہے جب اس کا دل میلہ ہوتا ہے انسان ماں باپ کا نافرمان کب بنتا ہے جب دل میلہ ہوتا ہے انسان استاس کا گستا کب بنتا ہے جب دل میلہ ہوتا ہے انسان پیر کا گستا کب بنتا ہے جب دل میلہ ہوتا ہے انسان خدای کا دعویٰ کب کرتا ہے جب دل میلہ ہوتا ہے انسان رسول کو اپنی طرح کب کہتا ہے جب دل میلہ ہوتا ہے لیکن جب دل صاف ہوگا تو کوئی ابوبکر صدیق بن جائے گا جب دل صاف ہوگا کوئی عمر فاروق بن جائے گا جب دل صاف ہوگا کوئی عثمان غنی بن جائے گا جب دل صاف ہوگا کوئی مولای کائنات بن جائے گا جب دل صاف ہوگا کوئی حسین مصطبع بن جائے گا جب دل صاف ہوگا کوئی حسین پاک بن جائے گا جب دل صاف ہوگا بن جائے گا جب دل صاف ہوگا کوئی کریم اللہ چشتی بن جائے گا جب دل صاف ہوگا جو کوئی جولہ بن جائے گا جب دل صاف ہوگا جو کوئی مسرور بن جائے گا اور جب دل صاف ہوگا جو کوئی خواجہ مسعود ملت بن جائے گا نعرے تکبیر سب کو ہاتھ اٹھا کے نعرہ کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہائی دری نعرے ہائی دری رونقی سٹیج خواجہ مسعود اس لیے سخاوت حسن برکاتی کو کہلینے دو یہ حضور سرکار خاجہ مسعود ملت شہزادہ مسرور ملت سرکار دولہ میاں کا چہیتہ پوتا اس مالدہ کی سنیری وادی میں جو انٹری لے رہا ہے وہ کچھ لے کر کے نہیں آیا ہے مگر بہت قیمتی چیز لے کر کے آیا ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے اگر اس قیمتی چیز کو تم ان کی محفل سے لے کر کے چلے جاؤ تو میں سمجھتا ہوں تم عاشق رسول بن جاؤگے تم وہی بہلے بیعت بن جاؤگے ماں باپ کے فرما پردار بن جاؤگے استاس کے چاہنے والے بن جاؤگے پیر کے ماننے والے بن جاؤگے تم حق کو حق سمجھوگے نہ حق کو نہ حق سمجھوگے حلال کو حلال سمجھوگے حرام کو حرام سمجھوگے جائز کو جائز سمجھوگے ناجائز کو ناجائز سمجھو گے میاں سنا اگر کسی پھل والے کے پاس جاؤ تو تم کو سیب ملے گا کسی انگور والے کے پاس جاؤ انگور کے دانے ملیں گے کسی خجور والے کے پاس جاؤ تم کو خجور ملے گی مگر کھالو کٹھلی پھیپ دو وہ جانے کے بعد حضم ہو جائے گا مگر کٹرہ کا دولہ تمہارے لیے وہ انمون ہیرہ لیا ہے ایک مرتبہ سینے میں اگر تم نے بسا لیا ہے تو خدا کے بھی محبوب بن جاؤ گے رسول کے بھی محبوب بن جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ وے شک حق ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرات وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارا چہیتہ خطیب بھی آ گیا ہے اور دارالفتہ کا وچیف جشتیز بھی آ چکا ہے اس لیے میں اپنی تقریر کو لمبی نہیں کر رہا ہوں میں تقریر کو شوٹ کر کے پاس سے سات منٹ کے اندر اندر اپنی تقریر میں ختم کر رہا ہوں حضور قبلہ سے بس دعا چاہیتا ہوں کہ پاس سے سات منٹ کے لئے حضور دعا فرما دے توجہ حاضر کرو حضرت کو پہچانا آپ نے ارے بولو حضرت کو پہچانا کیا پہچانا ہے ارے بولتو کیا پہچانا تمہاری اتنی حمد تم پہچان لوگے حضرت کو ابے ہم جیسے لوگ تو پہچانی نہیں سکے بہت خوبہ بہت خوبہ ہم جیسے لوگ پہچان نہیں سکے میں نے مفتی اکرام صاحب سے کئی مرتبہ کہا کہ مفتی صاحب میں بھی تعویز لکھتا ہوں کتنے لوگ گئے آکے شکایت کرنے لگے کام نہیں ہوا لیکن مفتی اکرام صاحب سے کئی مرتبہ کہا جو جاتا تمہارے ہاتھ سے وہ خوش ہو کے جاتا ہے مفتی اکرام میں کہا کہ کچھ نہیں ہے یہ فیضانِ مسود پیا ہے سباہراللہ پیار سے بولو سباہراللہ مولانا مفتی اکرام صاحب سے کئی مرتبہ کہا کالکر شوک اللہمہ کے دیئے دے مین حضرت توجہ بس بلد ایسی ذرا سا آپ کے چونکے بارہ تو بچ چونکے ہیں نا اس لیے میں ذرا سا ہسا کھلا کے آپ کو بول رہا ہوں تاکہ آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں ان کو پہچاننا نہ آپ کے بس میں ہے ان کو پہچاننا نہ علامہ اظہر القادری کے بس میں ہے ان کو پہچاننا نہ مفتی اکرام کے بس میں ہے ان کو پہچاننا نہ سارے علماء کے بس میں ہے ان کو پہچاننا نہ آپ کے اببہ کے بس میں ہے ان کو پہچاننا نہ آپ کے دادا کے بس میں ہے ان کو پہچاننا ہم میں اور آپ میں کوئی نہیں کہ کسی کے بس میں ہو ارے یاد رکھو اگر دنیا کے کسی دکاندار سے کپڑے لے کر کے آوگے ماسٹر رومو کی دکان سے لنگی لاؤ چھو کر کے بتا دینا یہ سوتی ہے ٹیری کوٹ ہے کہ لائلون ہے اس لیے کہ دنیا کی گجرات کی کمپنی نے لنگی تیار کیا ہے اس کو تم بھی پہچان سکتے ہو میں بھی پہچان سکتا ہوں لیکن یہ جو شہزادے یہاں بیٹھے ہیں یہ ہندوستان میں ضرور نظر آ رہے ہیں مگر یہ ہندوستانی نہیں ہے یہ تو مکی شہزادے ہیں یہ مدنی شہزادے ہیں یہ کربلہ والوں کی اولاد ہیں یہ غریب نواز کی اولاد ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری خواجہ مسعود میاں کا دامن خواجہ مسعود میاں کا دامن نعرے تکبیر مگر آؤ آؤ ذرا سا پہچانو ذرا سا پہچانو ایک چھ سال یا پاس سال کی عمر کا بچہ ہے جھوم کے بولو فسان اللہ میری طرف توجہ حضر کرنا توجہ حضر کرنا ایک سکن کے لیے بھی دھیانی در ادھر مت کرنا اگر کر دیا اگر کر دیا تو آخری سولہ سے تمہارا نام کر جائے گا آخری سولہ سے کر جائے گا اشارہ سمجھو توجہ حضر کرو پانچ برس یا چھ برس کا ایک بچہ ہے تعون کی بیماری آئی ہے اس تعون کی بیماری میں اببہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے امہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے پورا گھرانا ختم ہو جاتا ہے وہ بچہ ہیدر آباد کے شہر دکن میں ہے کوئی اس کے آگے نہیں کوئی اس کے پیچھے نہیں کوئی دائنہ نہیں کوئی بائنہ نہیں وہ بچہ تنے تنہا ہے لیکن ایسے عالم میں ایک اللہ والا اس بچے کو قریب کرتا ہے سینے سے لگاتا ہے اور لگا کر کے کہتا ہے پیارے بیٹے تم کہاں ہو کہ میں یہاں ہوں تمہارا کوئی ہے کہ سب اللہ کی پیارے ہو گئے کہ میرے ساتھ چلو میرے گھر میں رہو جو میں کھاؤں گا میرے بچے کھائیں گے وہ تم کھاؤں گے ادھر وہ بچہ پاس سے چھ سال کے عمر کا بچہ ان کے گھر جاتا ہے یہ معاملہ دکن کا ہے یہ معاملہ ہیدر آباد کا ہے لیکن ایک خدا رسیدہ بزرگ جن کا نام قاسم علی چشتی ہے یہ رہتے دلی میں ہیں کبھی میرانپور کٹرہ میں رہتے ہیں کبھی دلی میں رہتے ہیں کبھی میرانپور کٹرہ میں رہتے ہیں خواب میں کونہ ان کے آقا تشریف لاتے ہیں مصطفی جان رحمت تشریف لاتے ہیں جلوائے جہاں آرہ دکھاتے ہیں نورانی شکل دکھاتے ہیں کالے کالے ظرف دکھاتے ہیں مصطفی چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے رات کا اندھیرہ ہے سید قاسم علی چشتی سو رہے ہیں قسمت بیدار ہے کوئی آنے والا مدینے سے آتا ہے نورانی چہرہ لے کر کیا آتا ہے اللہ اللہ خواب میں آ کر کے کہتا قاسم اٹھ سذکار قاسم آنکھ کھول دیتے ہیں خواب میں سارا منظر ہے خواب میں بتایا جاتا ہے جا دیکھ اس عمر کا بچہ ہے بڑا پیارا ہے بڑا نیرالا ہے اس کے بابا چلے گئے اس کی ماں چلی گئی اے قاسم اس بچے کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر کے اپنے گھر میں لاؤ اور اپنے پاس رکھو حضرت قاسم علی چیشتی اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اس بچے کی تلاش میں کبھی جھارکن جاتے ہیں ناکام واپس ہوتے ہیں کبھی پنگال آتے ہیں ناکام واپس آتے ہیں کبھی ہریانہ پنجاب جاتے ہیں ناکام واپس آتے ہیں مگر ارادہ ہوا جاؤں ذرا سا ساؤت کی طرف شہرِ بھائدر آباد دھکن کی طرف جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس بچے کے چہرے کو دیکھا خواب میں جو منظر تھا وہ سارا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا ہاں ہاں میرے رسول نے مجھے خواب میں یہی چہرہ دکھایا تھا جو بچے کا چہرہ ہے جھمکے بولو سبحان اللہ میرے نبی نے انہی آنکھوں کو دکھلایا تھا جو بچے کی آنکھیں ہیں میرے نبی نے ایسے ہی شکل دکھائی تھی جو بچے کی شکل ہے اس بچے کو لیا اور لے کر کے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے کہ محمد حسین ہے کہ بیٹا اب تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے میرے ساتھ چلو اب شہزادے کو لیتے ہیں کٹرہ شریف لے کر کے آتے ہیں کبھی دلی میں ساتھ رکھتے ہیں کبھی میرانپور میں رکھتے ہیں وہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا اور نکاح کر کے کہ بیٹا نام تمہارا محمد حسین تھا لیکن آج سے دنیا تم کو دولہ کے نام سے جانے گی مان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری فیضان اہل بیت مصطفی فیضان اہل بیت مصطفی فیضان قلیمی فیضان قلیمی نعرے تکبیر بنگال والوں برکاتی کا پیغام نوٹ کرو اس بچے نے بڑے ہو کر اس دواجی زندگی گزاری تو خدا نے چھے اولاد عطا کیا ایک کا نام صالح احمد دوسرے کا نام اسرار احمد چوتھے کا نام اکرام احمد ان تینوں کے بیچ میں ایک ہے جس کا نام مسرور احمد سبحان اللہ ماشاء اللہ ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ نہیں ہوا ابھی اس خدا رسیدہ بزرگ نے بڑے شہزاد سالح احمد سے کہا بیٹا جا تجھ کو میں نے ڈھاکا اور سیدپور کا علاقہ تجھے دیا وہاں کی علاقہ تیرے حوالے بیٹا اسرار احمد تو بھی جا کتب بند کر کے بنگا کی کھاڑی میں جا تجھ کو وہاں کی علاقہ لیکن جب باری آئی تین نمبر بیٹے کی تاجل عارفین کی سبحان اللہ پیار سے بولو جب باری آئی رسول کون نے ان کے سچے عاشق کی تو اس بیٹے کے لیے بابا دلہ نے نہ ڈھاکا کو چوئیس کیا نہ چٹاگان کو چوئیس کیا نہ سیدپور کو چوئیس کیا نہ ہندوستان کے اندر مہراش کو چوئیس کیا نہ راجستان کو چوئیس کیا نہ گجرات کو چوئیس کیا آپ جیسے شہزادوں کے لیے بابا دلہ کی زبان کھلی کہ بیٹا یہ بنگال میں مرشید آباد ہے یہ مالدہ ہے یہ پیر بھوم ہے یہ چوئیس پرگنا ہے یہ اتردی راجپور ہے جاؤ مسرور میں نے تم کو وہاں کی ولایت عطا کر دیا بیان اللہ نہ رے تکبیر نہ رے رسال نہ رے ہیدری نہ رے ہیدری فیضان دولہ میاں فیضان دولہ میاں فیضان کلیمی فیضان کلیمی نہ رے تکبیر توجہ میں نے عالم خواب میں سرکار دولہ میاں سے پوچھا تھا میرے آقا سرکار تاجر عارفین سرکار مصرور رحمت کلیمی کو آپ نے مالدہ مرشید آباد اور بنگال کا یہ علاقہ کیوں حصے کیا ان کے سپرد کیوں کیا تو میرے دولہ میاں کا پیارا جواب آیا اتنا پیارا جواب اگر آپ سنوگے اگر سینے میں دل ہوگا اس دل میں دھرکن ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ تم مچل جاؤگے تو میرے سرکار دولہ میاں نے جواب دیا سخاوت حسین برکاتی جان رکھو تم اس بات کو کہ میرے بعد میرے مسرور کو میں نے وہ علاقہ اس لیے دیا کہ مسرور کی پشت میں مسود جیسا بیٹا آنے والا ہے بولو جن کے ہاتھوں کو لے را کے بولو مسود جیسا بیٹا آنے والا ہے اس لیے میں نے مسرور کو یہ علاقہ دیا ہے تاکہ مسرور کے بعد یہ میرا نوجوان اگر پیر دیکھے تو مسود کی شکل میں دیکھے اگر پیر دیکھے تو خاجہ مسود بیا کی شکل میں دیکھے اس لیے مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں پیر ملا ہے تو نرانہ ملا ہے مبارک ہو تمہیں پیر ملا ہے تو دولہ میاں کی چوئس ملی ہے اگر پیر ملا ہے تو مسرور میاں کا انتخاب ملا ہے تو اے مالدہ مرشیدہ باد کے مسلمانوں کلیمی شہزادوں ایسے پیر کے دامن کو پکڑ کے ناجائز کام مت کرنا حرام کام مت کرنا غلط کام مت کرنا آج کے اس پرفتن دور میں وہ حبیت دیوبندیت تو بلکل آنکھیں کھولی ہوئی ہیں کہ اسے آپ کے پیر کو بدنام کرے کہ اسے کلیمی شہزادوں کو بدنام کرے ان کا موت اور جواب دو آپ دن رات دن رات چوبیس گھنٹے دیتے رہتے ہو لیکن نئی برائی جو ابھی جنم لے چکی ہے آپ کے معاشرے میں میرے معاشرے میں ہمارے علاقے میں وہ برائی لڑکیوں کا بھاگنا ہے وہ برائی بہو بیٹیوں کا بھاگنا ہے گھر چھوڑ کے سمسار چھوڑ کے بھاگنا ہے شادیاں اتنی مہنگی تم نے کر دیا ہے کلیمی نام بھی لکھتے ہو پھر اپنے بیٹے کی شادی میں دیمان بھی کرتے ہو جس کی وجہ سے غریب باپ بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتا ٹھوٹ دے دیتا ہے بیٹیوں کو بیٹیاں کالیج کے نام پر نکلتی ہیں تو بھاگتی ہیں انورسٹی کے نام پر نکلتی ہیں تو بھاگتی ہیں بہویں بھاگتی ہیں بیٹیاں بھاگتی ہیں یاد رکھو لڑکا برباد ہوگا سبخاندان کی بدنامی ہوگی لڑکی اگر برباد ہوگی تو پورا معاشرہ برنام ہوگا پورا علاقہ بدنام ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں حضور مسعود ملت کے دامن سے وابشتہ رہنے والوں پیغام نوٹ کرنا اگر تمہارے علاقے سے کوئی لڑکی بھاگ جائے اور کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے علاقے کے لوگوں کی ناک کٹوا دے یہ سب تمہاری بدنامی نہیں ہے سلسلے کی بھی بدنامی ہے سلسلے کی بھی بدنامی ہے سرکار دولہ تم سے خوش نہ ہوں گے سرکار مسرور تم سے خوش نہ ہوں گے میرے خاجہ مسعود ملت تم سے خوش نہیں ہوں گے اس لیے زبان سخاوت حسین برکاتی کی ہے پاتے خاجہ مسعود ملت کی ہے تم اگر سلسلے سے محبت کرتے ہو تو بیٹی سے بھی پیار کرو بہو سے بھی پیار کرو شادی منگنی کو سستی کر دو بیمان مت مانگو شادی حلقے پھل کے انداز میں کم خرچ میں کرو تاکہ امیروں کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بیٹیوں کی بھی شادی ہو جائے اور معاشرے سے کوئی لڑکی بھاگنے کی بھی نوبت سندگی نے وفا کیا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی